بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لالا دیسی فوڈ لالا دیسی فوڈ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہے آج بڑے دنوں کے بعد دوبارہ آپ سے ملقات ہو گئی ہے اور پورے روزیں ہمارے بے غیر ویڈیو کی گزرے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا جس کے وجہ سے ہم ویڈیو نہیں منا رہے تھے تو آج عید کا دینے مبارک دینے میری طرح سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میرے یوٹیوب فیملی کو میری طرح سے بہت بہت عید مبارک کو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بیف کڑائی تو بیف کڑائی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت سمپل اور سادہ اور مزدار بنائیں گے تو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بتاتے جائیں اچھے انہیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارے پیچھے آپ آواز سون رہے ہوں گے چڑیاں چہچا رہی ہیں وہ بھی خوش ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش خورم اور ان کی چہچاتی ہے آواز ہمارے کانوں کو اندر گوشتی رہے تو چلو آج کی ریسپی ابھی شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور باب برکت نام سے کڑائی رکھتی ہے ہمارے ہاں آج جہار میں اور یہ بارش ہلکر کی بارش اور یہ رات کے بھی ہوئی ابھی پھر ہوئی سب سے پہلے ہم ڈالیں گے گھی یہ تکر میں سو گرام کی ہے سو سے ڈیڑھ سو گرام کی ہے اس کو تھوڑا سا پائی کر لیتے ہیں گرم کر لیتے ہیں گھی گرم ہوگی ابھی بھیپ ڈال دیتے ہیں سلائی بنا رہی ہے بھیپ ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے گھی کے اندر پکانا ہے اس کو کبر کر دیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں 15 سے 20 منٹ اسی گھی کے اندر پکھلیں دیتے ہیں اور اس وقت تک باکی چیزیں ہم کھٹی کر دیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں ملکھا ٹھیک ہے اٹھیک ہے ملکھا ٹھیک ہے ملکھا ٹھیک ہے ملکھا ٹھیک ہے امیدئی بیعتی دیگر کے اندرہ پاہی ہو رہا ہے امیدئے امیدئے ہیں امیدئے امیدئے اس کے بعد باقی چیزیں ڈالیں گے باسی نے جو ہمیں اس سے کچھ کر کے ڈال کریے ہیں سب سے پر ہے ہم ایڈ کرتے ہیں پیاس ہمیں پی نظر ڈال لیے ہیں اور پی نظر ہی اس میں دماغ ہوتا ہے این کو ڈال رکھیں اور صاحب نے ادرک اور لسن یہ ڈال رکھیں اور ابھی اس کو پھر کر رکھیں ڈال پنرامنٹ کے لیے تاکہ یہ اچھکار گل جائے ہم بنا رہے ہیں بیپ کڑھائی مل کا بیپ کڑھائی کی رسپی پھرکت سادھا اور سنپل مکس اور آنچ پھلکی کر دینی ہے ابھی ابھی اس میں باقی مسائلیں ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں ایک کب دائی کے لیے ڈال دیتے ہیں ہم لوگ بنڈا رہے ہیں بیپ کڑھائی دائی ہمیں ڈال دیا ہے اور دائی کے ساتھ ہم باقی مسائلیں بھی ڈال دیتے ہیں اور آنچ پھلکی کر دینا ہے پھلکل ایک چمچ جو ہے نمک تیسر گوڑی خلدی یہ بھی ایک چمچ اور پریڈ چلی یہ بھی ایک چمچ اور ساتھ میں ہم بھی ڈال دیتے ہیں اس میں پھرش دھنیا کٹا ہوا پھرش دھنیا اور باقی مسائلیں وہ اینڈ کے پرام جب کارنش کریں اسے پھر کر دائیں چلی یہ بھی کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس اور ابھی آنچ بلکل ہلکی کر دینا ہے درمیانی آنچ پہ اس کو پھگنے دینا ہے مسائلے کے تاکہ مسائلہ جو ہے گوشت کے اندر اچھی طرح جد ہو جائے پانی ہم نے بلکل نہیں ڈالا پانی کذب ہوتی نہیں ابھی یہ پانی دائی کا اور گوشت کا اپنے سے چھوڑا ہی سی کہ گوشت کے اندر پانی کے اندر پکے گا مسائلہ ہم پھل کو ہلکی آنچ پہ جائے بیپ کڑائی پہ آرہے ہیں یہ کبریں ایٹی پرسنٹ ہو چکے ہیں سیمٹی ایٹی پرسنٹ اس کو ابھی پکنے دیتے ہیں ہلکی سی آنچ کر کے اس کو کبر کر دیتے ہیں بہت ہی مزیدار تیسری کشبو آرہی ہے کبر بیپ کڑائی ریڈی ہو جائے گا بہت ہی مزیدار باقی میں مسائلہ سابر جنی ایک گرلن میرا کریں گا پیش کریں گا اور سابر میں کھمیری روٹی ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کر لیتے ہیں چیک گرم ہے تو احتیاط سے ہم اس پاس سے بکر لیتے ہیں آہ دیش وڈ اور پہ بچوں کے ساتھ ملکے اندوائے کریں بیپ کڑائی بلکل رڈی ہو گئی ابھی ہم ڈال دیں گرم سالیں اس میں ڈالیں گے کالی مرچ زیرا اور یہ کٹو ہوا ہے یہ خشبو اور ٹیس کے لئے ہم ڈال رہے ہیں سلد مرچ کٹی ہوئی عجیب مرچ آپ نے احتیاط سے استعمال کرنی ہے کیونکہ یہ بہت دیز ہوتی ہے تو ابھی کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور پھر بچوں کو بلال لیتے ہیں بچوں کے ساتھ ملکے انجوائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ کے بابرکت نام سے ہماری بیف کڑائی بلکل ریڈی نان ہم لے آئے اب بھی بچوں کے ساتھ ملکے انجوائی کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بیف کڑائی ہماری بلکل ریڈی ہے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور بچے کھانے کے لیے بلکل تیار ہیں بہت ہی بیتابی سے انتظار کر رہے تھے بچے آج بیف کڑائی کا تو بیف کڑائی بلکل ریڈی ہے ابھی خمیری ٹوٹی بھی لے آئے ہیں اور بچوں کو مزید انتظار نہیں کرائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے ساتھ ملکے انجوائی کریں گے اچھا میں اپنی یوٹیوب فیملی سے یہ ریکویس کروں گا کہ پلیز جس ساتھ تک بھی ہو سکے احتیاط کریں باہر اگر نکلتے ہیں افزار کی طرف جاتے ہیں تو ماسک براہ استعمال کریں یہ آپ کی صحت ہماری صحت ہمارے بچوں کے صحت گریہ بہت ضروری ہے تو آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کو ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آپ سب سے یہ ریکویس کریں میرے جانبوں کو سبکرائب لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سب کی سپورٹ کا آپ کی تعاون کا بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ اور میری طرف سے پھر ایک دفعہ میٹھی عید کی بہت بہت عید مبارک دھیروں عید مبارک اپنی یوٹیوب فیملی کو جتنی بھی دوست جو بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں میں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں تو امید ہے کہ آپ سب بھی تعاون جاری رکھتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ اسلام علیکم